اسلام علیکم نمستے سسویکال حلو دوستو کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ بہت اچھی ہوں گے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے اور دوستو اب تک کورونا کے آٹھ پرکار سامنے آ چکے ہیں اور کہا جا رہا ہے ریسرچ سامنے آئیے کہ ہوا کے ذریعے بھی یہ وائرس پھیل رہا ہے تو جیسے جیسے موسم بدل رہے ہیں گرمی جاڑا برسات اور اب دیکھیں یہ اپنا روپ بھی بدلتا جا رہا ہے تو بہت زیادہ سابدھان ہو جائیں بہت زیادہ سترک ہو جائیں دوستو اور کسی بھی طرح کی لاپرواہی نہ کریں کیونکہ جب سے انلوک ہوا ہے تب سے دیکھنے میں یہ آیا کہ بہت لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ انلوک کا مطلب ہے کہ کورونا وائرس کم ہو گیا ہے یا کئی جگہوں پہ یہ سمجھ لیا گیا کہ گرین زون میں ہیں تو ٹھیک ہے گرین زون کا مطلب ہے کہ کورونا وائرس ختم ہو گیا مگر ایسا بلکل نہیں ہے دوستو کہیں پر بھی اگر ایک کیس بھی مل جا رہا ہے تو وہ ایک نہ جانے کتنے لوگوں کو اس سے متاثر کر رہا ہے اور اس کو اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے تو بہت سابدھان رہیں اور باہر نکلتے وقت بہت احتیاط بڑھتے اور زیادہ سابدھان ہونے کی ضرورت ہے اور یہ عادت چھوٹ گئی شاید لوگ اب دیکھا جا رہا ہے لاپروائی کر رہے ہیں گھر آئیں تو ہینڈ واش کریں باہر نکلیں تو ماسک ناک اور مو کھلا ہوا ہے اور نیچے لگا رکھا ہے تو یہ بھی چیزیں نوٹ کریں آپ اپنے آپ میں کہ اگر آپ میرے ماسک لگا رکھا ہے تو اس کو پروپرلی لگائیں اور خیال رکھیں کہ دوسرا آپ کے آس پاس کہیں کوئی لاپروائی کر رہا ہے یا آپ سے باہر کہیں چپکنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ ایک ان سے کہیں کہ بھائی دوری بنا کر رکھیں سوشل ڈسٹینسنگ اس کو بلکل بھولیں نہیں خود بھی اس کو منٹین رکھیں اور دوسروں سے بھی کروائیں ٹوک دیں کہ بھائی ہم سے دور ہو کے کھڑے ہو کوئی ضرورت نہیں یہتنا چپکنے کی جب ایک مہاماری ہے اب بات کرتے ہیں بھارت چین کی جس طرح سے دیکھا گیا کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیر ڈھوبال صاحب کی باتچیت جب چائنیز فورنڈ منسٹر ان سٹیٹ کاؤنسل کے ساتھ ہوئی اور اس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ چائنہ ایک کلومیٹر کے دائرے سے دور کر لے گا اپنی فوج کو جو لسی کے گلوان گھاٹی کے اتنا نزدیک آ گئی تھی تو یہ ایک فیصلہ جو امن اور شانتی کے لیے لیا گیا دیکھیں اس سے پہلے بھی ایک بار نہیں کئی بار یہ کوشش کی گئی ہے کہ شانتی وارتہ ہو اور اس میں ایک کوئی ٹھوس قدم اٹھایا جائے چائنہ کی طرف سے لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ چائنہ ایک طرف تو کہہ رہا ہے ہم باتچیت کرنا چاہتے ہیں ہم بھارت کے ساتھ ید نہیں کرنا چاہتے اور دوسری طرف وہ اپنی سیناؤں کو بہاں قابض بھی کرتا رہا آگے بڑھاتا رہا تو یہ جو چائنہ کا ایک رویہ ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے بات نہیں آتا اور جو اس کا رویہ پرانا ہے کہ وہ وستاروادی نیتی کو فالو کرے گا وہ ہیومن ڈائٹ وائلیشن کرے گا بھلے ہی ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے لیکن وہ اپنی غلط حرکتوں سے بات نہیں آتا اور اس کے لیے بھارت سرکار کو اور زیادہ سترک اور سابدھان ہو جانے کی ضرورت ہے جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ چائنہ نے وعدہ کیا ہے کہ جتنے بھی لے سی کی نزدیک اپنے ٹینٹ لگائے تھے یا جو بھی انفرسٹرکچر کیا تھا وہ ان سب کو بھی وہاں سے ہٹا لے گا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم شانتی اور امن چاہتے ہیں کوئی ید نہیں چاہتے اور اپنی اپنے ٹینٹ اپنا انفرسٹرکچر سب وہاں سے ہٹا لیں گے اور دوسری طرف سے آپ یہ دیکھیں کہ وہ پاکستان کو چار اٹیک ڈران دے رہا ہے اور وہ ڈران نگرانی کرتے ہیں اور ایک طرف جب آپ شانتی اور امن کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ پاکستان کو اس طرح کے اٹیک ڈران دے رہے ہیں تو اسی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ چائنہ کی چال کیا ہے ایکچولی میں اس کا وہی نظریہ ہے وہ اپنی حرکتوں سے بات نہیں آئے گا اور چائنہ پر ایک پرسنٹ کا بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ بھارت سرکار کو میں تو کہوں گی اور زیادہ سترک اور سابدھان ہو جانا چاہیے کیونکہ اگر شانتی کا ایک طرف ابدیج دے رہا ہے اور دوسری طرف سے وہ پاکستان کو اٹیک ڈران دے رہا ہے تو یہاں اس کی جو نیت ہے جو اس کی بد نیت ہے وہ صاف ظاہر ہوتی ہے کیونکہ چائنہ کسی کا سگہ نہیں ہے دوستو آپ اب تک کا اتحاظ اٹھا کے پڑھ لیں چائنہ کے چودہ کنٹری کے ساتھ اس کی سیمائیں لگتی ہیں لیکن اکیس دیشوں کے ساتھ اس کا ویباد چل رہا ہے اور اس طرح سے بہت سارے اس کو دسپیوٹ ایسے چل رہے ہیں جو اس کی وستار وادی نیتی کو جھلکاتے ہیں جھلکاتے کیا ہیں صاف طور پر ہم سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ ایک دیش کو قرض دیتا ہے اور پھر وہاں وہ اس جگہ پر اس دیش پر قبضہ کرنے کی پوری اپنی فراغ میں بیٹھا رہتا ہے اور جیسے اسے موقع ملتا ہے وہ وہاں قبضہ کر لیتا ہے اور اس کے پہلے بھی ایکزامپل سامنے آ چکے ہیں لیکن یہ جو سمیں ہیں جب بھوٹان اور میامار جیسی کنٹریز بھی اب چائنا کے خلاف کھڑی ہو چکی ہیں اور جس طرح سے ان کو بھی اس نے اس ایکسپینشن پالیسی میں گھیڑنے کی کوشش کی اور وہ آگے بھی کرے گا چائنا کا جو ہم دیکھتے ہیں رویہ اسے ایک چیز تو صاحب صاحب ہے کہ اس وقت ساری دنیا کا دباؤ بن رہا ہے اور کورونا وائرس جو اس نے باٹا ہے اس سے تو دھیان بھٹکانے کی ایک وجہ ہے ہی جو میں نے کہا تھا اس سے کافی تاری تبدیلیں آئیں گی انٹرنیشنل ریلیشن میں آپ جب دیکھیں گے اور جتنا آپ اسی سٹڈی کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ پوری دنیا کا جو نظریہ ہے جو انٹرنیشنل پالیسیز رہی ہیں فورن پالیسیز اس میں کافی تبدیلیں آ رہی ہیں اور اب جہاں ساری دنیا چائنا کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کورونا وائرس کی طرف سے دھیان بھٹکانے کے علاوہ پاکستان کو اس طرح سے اٹیک ڈراؤن دینا اٹیک ڈراؤن دینے کا فیصلہ لینا اور دوسری طرف امریکہ کے الیکشن پہ بھی چائنا کی نظر ہے یہ بھی بھولنے والی بات نہیں ہے اور ایک بات آپ نوٹ کریں دوستو جب ڈلی میں ڈلی روائٹس ہوئے تھے ڈلی میں دنگے ہوئے تھے تو آپ نے نوٹس کیا تھا جب امریکہ کے پریزیڈنٹ انڈیا وزٹ پر تھے تب ہی وہ حملے کیوں کیے گئے تھے تب ہی وہ اس طرح سے دنگے کیوں ہوئے اس کے پیچھے بھی وجہ ہے یہ آپ نے یہ تو دیکھی لیا ہوگا چائنیز پریمی کتنے سارے ہمارے دیش میں پڑے ہوئے ہیں اور جن کو کبھی ایپس بین کرنے کا برا لگ جاتا ہے تو کبھی وہ ایسٹیمیٹ لگانے لگتے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا اور کتنا نہیں ہوا تو کوئی ایسا خاص فیصلہ نہیں لیا اس طرح سے وہ باتیں کرنے لگتے ہیں اور جیسے ہی ان کے سامنے ریپورٹس آنے لگتی ہیں تو وہ اس وقت کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں مدہ کچھ اور اٹھا لیتے ہیں تو ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جب چائنیز پریمی اتنے سارے یہاں پڑے ہوئے ہیں اور چائنہ جو ایک طرف شانتی کی بات کر رہا ہے اور دوسری طرف سے وہ پاکستان کو بڑھاوا دے رہا ہے کہ آپ آتنگوات قائم رکھو آپ آتنگوات بڑھاؤ اور ہم آپ کو ہتھیار اوزار مہیا کرائیں گے تو دلی سے بھی اس کو جوڑ کے دیکھنا چاہیے کیونکہ ایسے سمیں پہ جب امریکہ کے وزٹ ہو رہا ہے امریکہ پریزیڈنٹ کا امریکہ کے پریزیڈنٹ کا اور تب ہی دلی میں اس طرح کے دنگے ہو جائیں تو کیا آپ کو نہیں رگتا کہ یہ جتنے چائنیز اور پاکستانی پریمی ہر بھارت میں ہیں ہمارے اور جن کو ہر بات سے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے چائنیز کے بارے میں وہ جو بھی بات کرو انہیں بڑا بڑا لگ جا رہا ہے تو یہاں ہمارے بھارتیوں کو بھی اس کے لیے سترک ہونا پڑے گا ہمارے بھارتیوں کو ہوشیار بننا پڑے گا کہ وہ اپنے اندر دیکھیں اپنے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے تو اس کو انٹرنل سیکیورٹی کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنے کی ضرور رہتے بھارت سرکار کو اور جیسا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ بھارت سرکار کو چائنہ کے اوپر ایک پرسنٹ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تو اس کی یہ ساری وجہات ہیں چاہے وہ کورونا وائرس پھیلانا ہو چاہے وہ امریکہ کے الیکشن کے اوپر چائنہ کی نظر ہو اور چاہے وہ اس طرح سے آتنگوات کو بڑھاوا دے کے پاکستان کو بڑھاوا دیتا رہے گا اور وہ اپنا جتنے بھی اس کے فائدے ہیں وہ دیکھتا رہے گا ساری دنیا کی طرف سے تو بالکل اس چیز پر غور کرے ہماری انڈین گورنمنٹ تو آج کے لیے سیما ویواد کافی مددہ ہوتا جا رہا ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹس پر جو ایک بھروسہ تھا جو ایک وشواد تھا وہ کہیں نہ کہیں کم پڑھتا جا رہا ہے اور وہ اپنے وشوسیتہ کھوتے جا رہے ہیں چاہے آپ ڈبلو اے چو کا دیکھیں ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن کا تب بھی اس طرح کی باتیں سامنے آئیں کہ اس نے اپنے وشوسیتہ کھوئی اور وہیں آپ دیکھیں یونائیٹڈ نیشنز کا بھی تو وہاں پہ بھی اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ ان کی کوئی سنتا نہیں ہے اور چائنا ہو امریکہ ہو پاکستان ہو انہیں جو کنمی ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ قابض ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اپنی غلط حرکتیں کر لیں گے اور بعد میں اس کے بعد جو بھی ریاکشن آئے گا اسے بھی ہم چھیل لیں گے تو یہ اس طرح کی کچھ نظریہ بنتا جا رہا ہے اور رہا ضروری بات یہ ہے دوستو کہ بھارت کو اپنی فورن پالیسی میں چینج لانا چاہیے جو کہ کافی لوس اور کافی سوفٹ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے چین یا پاکستان کے ساتھ تو بھارت سب سے پہلے ڈیفینسیو موڈ میں آتا ہے اور آج کل جو زمانہ ہے جب سامنے سے آپ دبتے ہیں تو آپ کو اور دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت بورڈر ڈسپیوٹ میں بھی اور دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کے اندر بھی جتنے بھی چائنیز اور پاکستانی پریمی ہیں وہ بھی ان کی بھی یہی حرکتیں ہیں تو اس چیز سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ فورن پالیسیز میں چینج نہیں لائیں گے اور جو اتنی سوفٹ ہماری فورن پالیسی ہے کہ جہاں ہم پہلے اٹیک نہیں کرتے اگر کوئی سامنے سے اٹیک آ رہا ہے تو ہم پہلے دیفینسیو موڈ میں جانے کی سامنے چل رہا ہے ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جہاں ساری دنیا میں ان کی فورن پالیسیز چینج ہو رہی ہیں اور بلکل اگرسیو ہو جاتے ہیں اگرسیو موڈ پہ آ جاتے ہیں وہاں بھارت کو بھی اپنی فورن پالیسیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور دوستو انٹرنیشنل ریلیشن آپ جتنا سٹڈی کریں گے آپ ایک بات تو ضرور جانیں گے جتنا آپ اس کو ڈیپلی سٹڈی کریں گے کہ جاہیں امریکہ ہو روس ہو جاپان ہو آسٹریلیا ہو چین ہو کوئی کسی کا دشمن نہیں کوئی کسی کا دوست نہیں یہاں سب کے خود کے ذاتی مفاد سب سے اوپر ہوتے ہیں ان کے خود کے انٹرسٹ ہوتے ہیں اور جس کو لے کر ہی ایک دیش کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں یا ایک دیش کے ساتھ برے تعلقات رکھنے ہیں وہ ان کی پالیسیز اس پر بیسٹ ہوتی ہیں لیکن ہمارے بھارت کا یہ رہدہ ہے ہمیشہ سوفٹ پالیسی ہے فورن پالیسی اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم ڈیفنسیو موٹ پر چلے جائیں گے تو اس طرح سے بار بار اس کا نجائز فائدہ اٹھایا جائے گا جو کہ ہم ہمیشہ سے چین اور پاکستان کی طرف سے دیکھتے بھی آئے ہیں تو یہاں بہت زیادہ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے اور جیسا کہ ہماری میڈیا پر ہم دیکھتی ہوں میڈیا چینلز پر ایک چھوٹے سے قدم کو ایک بہت بڑی جیت بتا دیا جاتا ہے بلکل نہیں جیت تب ہی ہوگی دوستو جب اپنا ملک آتم نربھر بنے گا جب ہمارا ملک کسی کو پر محتاج نہیں ہوگا جب اپنے ملک میں غریبی نہیں ہوگی غربت ختم ہو چکی ہوگی ہر بے روزگار کے پاس روزگار ہوگا اور اپنے ملک میں اپنے ملک کے لیے محبت ہوگی آرمی کے نئے بھی میں کہوں گی کہ ہماری آرمی بھلے ہی وہاں اکیلے سمال رہی ہے لیکن اسے بھی ایک موڈرن نئی پریپریشن کی ضرورت ہے اور نئی اورینٹیشن کی بہت ضرورت ہے اور اپنے اکیلے ہماری آرمی کر لے گی ایسا یہ بلکل نہ سوچیں دوستو اپنے ملک کے اندر ہمیں بھی اپنے طرف سے چائنیز پروڈکٹ کا بوائکاٹ کریں یا اس طرح سے چائنیز ایپس بین ہو گئی ہیں تو اپنے ملک میں بنی ہوئی ایپس کو ہی بڑاوہ دیں یہ سب بہت ضروری ہے کیونکہ سننے میں سمجھنے میں بھلے ہی چھوٹی چھوٹی باتیں لگ رہی ہوں گی لیکن ان چھوٹی باتوں کا بہت بڑا اثر نکل رہا ہے اور جاتے جاتے دوستو میں تو یہ کہوں گی کہ نیپال کی نئی بھی اپنی پولیسیز کو بھارت کو چینج کرنا چاہیے بھارت کو اپنی نیتیاں اپنی فورن پولیسیز میں تبدیلی اعلانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جیسے ہی کوئی پی اولی جو کہ کمیونسٹ ویچار دھارہ کو سمرتن کرنے والی سرکار وہاں آئی تو انہوں نے فورن اپنے رنگ دکھانا شروع کر دی ہے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں نیپال کے ساتھ وہاں کی جنتہ کے ساتھ اور بہت دوستانہ ایک ہمیشہ سے رہا ہے رشتہ بھارت نیپال کا لیکن ابھی برے سمیں میں ہم نے اس کی بھی جو اصلیت تھی وہاں کی کی پی اولی گورنمنٹ کی وہ بھی ہم نے دیکھ لی کیونکہ کبھی بھی وہاں پہ کمیونسٹ ویچار دھارہ والی گورنمنٹ آئے گی تو اس کا نظریہ رہی ہوگا کہ وہ چین کی طرف آ کر شیط رہے گی اور چین کیا کرے گا وہ آرام سے ان نیپال اور پاکستان جیسے ملکوں کے اوپر رکھ کر اپنی بندوق چلاتا رہے گا تو دوستو آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں اور کیا چائنہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے ایک طرف سے وہ شانتی آمن کی بات کر رہا ہے بھارت کے ساتھ اسے یودھے نہیں کرنا دوسرے طرف سے ہم اس کی چالاکی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کرونا وائرس سے بھی دھیان بٹکانا ہے اور امریکہ کے الیکشن پہ بھی اس کے پوری نظر بنی ہوئی ہے اور تیسے طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو اٹیک ڈرون دینے کا فیصلہ لے رہا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس پہ کسی بھی طرح کا بھروسہ کرنا بھارت سرکار کی ہتنے ہوگا میں تو یہی کہوں گی کہ اور زیادہ سطرک اور سافذان ہو جائے پہلے سے بھی زیادہ اور اپنی فورن پالیسیز میں بھارت سرکار کو تبدیلیاں آنے کی بہت ضرورت ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آپ کی جو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی دوستو کہ اپنے آس پاس نظر بنائے رکھیں اگر کوئی آپ دھانی بڑھتے ہیں اپنا اور اپنے اس پیارے ملکہ خیال لکھیں اور کسی کو آپ کی مدد کی ضرور رہت ہے تو آپ ضرور مدد کریں بہت بہت شکریہ دوستو جائے ہند